ہوں اور آج کافی دنوں بعد حاضری ہوئی ہے ظاہر ہے کہ دیگر پروگرام جاری ہو ساری تھے اور لائف پروگرام جاری ہو ساری تھے اس لیے ہماری حاضری طاقیت سے ہوئی آج جو ہمارا مستقبل میں جو موضوع ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کے حالات سے سب عقیق ہیں اور زنیاں بھر میں بیچینی پائی جاتی ہے جس طرح سے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے پاکستان میں اور توہین صحابہ کے نام پر بازار گرم ہو رہا ہے اس حوالے سے دنیا تشویش پائی جاتی ہے اور جو بل پاس کیا گیا ہے اور اسے منوانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف تشویش کی بھرپور آواز اٹھ رہی ہے مختلف تنظیموں کے ذریعے مختلف اداروں کے ذریعے مختلف تنظیموں نے آل کانفرنس آل پارٹیس کانفرنس اور مختلف تنظیموں کے اجلاد بھی طلب کی ہیں اس حوالے سے کیونکہ آنے والے دن ہمارے بہت کی قیمتی ہوں گے جو جس کو ہم رجب شابان رمضان مولا کائنات کے حوالے سے شہدت کے حوالے سے ایام ہوں گیا اور اس کے بعد پھر محرم کا سلسلہ ہوگا تو یہ دل ایسے موقع پر لانا یہ سوائے فرقہ واریقیت پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس حوالے سے آج ہمارے مہمان ہیں بڑی گہری نظر ہے حالات حضرہ پر اس شخصیت کی تو میری مراد ہے مولانا سید مولانا سید شہریار وزا آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا مستقبل شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ مستقبل کی یہ تیاریاں ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں اور اس میں توہین ہے ہمارا جو موضوع ہے وہ توہین صحابہ قرآن و سنت کی نظر میں تو یہ جو بل پاس کرنے کوشش کی جا رہی ہے اور ہو رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے یہ کیا ہے کیونکہ ہم نے تو کبھی کسی سے نہیں کہا کہ بھئی تم احترام کرو اہلِ بیعت کا ظاہر ہے کہ قرآن نے جس کا احترام واجب کیا وہ ہم کون ہیں منوالے والے کہنے والے یہ تو اہلِ سنت بھی جانتے ہیں کہ کس کا احترام واجب ہے تو یہ اہلِ بیعت کی آر میں کون جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلی محمد وآجل فرجہم ولانعادہم بے شمال مرحل سے سٹیپ بائی سٹیپ اس پر بات کی جائے سب سے پہلے یہ بل کیا ہے اسے کس نے پیش کیا ہے آیا جس نے پیش کیا ہے واقعا اسی نے پیش کیا ہے یا کسی اور نے پیش کیا ہے تو یہ بتا دے چلیں کہ یہ جو بل ہے اس میں ایک ایمینمنٹ ہوئی ہے اصل موضوع تو پہلے ہی پاس ہو چکا تھا جو تھا حصولاً اس وقت زیادہ شور ہونا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا تو نہیں رکھتی بلکل بھی دینی معاملات میں یا قومی اور ملی اس جانب اہمیت نہیں دیتے اور ساتھ ہی انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یہ پاکستان میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ کہاں سے شروع ہو ساری چیزیں پلیر ہونی چاہیے تو سب سے کہیں کہ جو اصل بل تھا وہ یہ تھا کہ توہین صحابہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا تین سال بلکل بیسے ہی جیسے کہ توہین رسالت کا موضوع صحیح اور ایک اہم ترین موضوع یہ تھا کہ اس کی ایف آئی آئی آر ہر آدمی نہیں کٹ سکے گا شرائط تھی جن میں ایک یہ تھی کہ ایس پی توہین رسالت کی جو ایف آئی آر ہے وہ کٹے گا پھر یہ کہ اس میں ظاہر ہے کہ دلائل ہوں لیکن اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو قانون ہے توہین رسالت کا وہ کتنا مسیوز ہو رہا ہے یہ جب تک چیزیں کلیر نہیں ہوں گی تو ایسا لگے گا جیسے شیعہ ڈر رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ توہین رسالت اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے اور ساری دنیا میں جہاں بھی توہین ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتب اہل سنت سے ہوتی ہے یہ تو ایک الگ موضوع اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ توہین رسالت ایکٹ جو ہے وہ مسیوز ہوتا ہے حتی جب سلمان تاثیر صاحب نے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے جورت کی بات کی کہ یہ مسیوز ہو رہا ہے قانون تو ان کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کو شہید بنا دیا گیا مسیوز کیسے ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی پشاور میں یونیورسٹی میں ایک پڑے لکھے اور خوب نوجوان کو سوکال دیندار اور جاہل قسم کے افراد جو اس سے جل رہے تھے حسد کر رہے تھے اسے قتل کر دیا اور وہی توہین مذہب اور رسالت کا عظام لگا دیا یہی کام ہوا بینک مینجر کے ساتھ اور یہی کام ہوا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو خود سننی تھے پھر ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ ہوا کبھی آسیہ بی بی کا مسئلہ ہوا کہ جس کے معاملے میں بولنے کی وجہ سے سلمان تاثیر صاحب کو قتل گیا گیا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں شما بی بی اور شہزاد مسیح کے جو ایک مسیحی جوڑا تھا اور یہ معترمہ شما بی بی حاملہ تھی چار مینے کی اور ان کے چار سال کے بچے کے سامنے ان دونوں ماں باپ کو میاں بی بی کو ہیٹوں کے بھٹے میں ڈال دیا قرآن کے نام پر ایک بچی کو جو جھاڑو لگانے والی تھی اور چھے ساتھ آٹھ سال کی ادادہ دس سال پندرہ سال کی بھی وہ کیا جانے اور چیزیں کیا ہیں اب وہاں پر ایک ورخہ نکل آیا تو اس پر ایک مولوی نے الزام لگا دیا جبکہ وہ قرآن کے ورخے اسی کی مذہب سے نکلے تھے الزام لگا دیا تو پہلا موضوع یہ ہے کہ قانون مسیوز ہو رہا ہے اور اس قسم کے جتنے بھی قوانین ہوں گے وہ مسیوز ہوں گے اب یہاں پر ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ جو لفظ توہین ہے وہ واضح نہیں ہیں توہین کے کیا معنی ہیں توہین کس طرح سے ہوگی توہین کے حد و حدود کیا ہیں اور اگر یہ توہین آمیس چیز کتب اہل سنت میں لکھی ہو اور اس کو نکل کر دیا جائے تو کیا ہوگا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی قانون میں پہلے کلیر کی جاتی ہیں خصوصاً ورڈس کو دائرہ کتنا وسیح ہو سکتا ہے کیسے اسے کلیر کیا جائے لفظ توہین ایک محمد سی بات ہے تو ہمارا جو پوری ملت کا خدشہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں توہین کرنی ہے تو ہم اس سے ڈر رہی ہیں بہت زکر ٹی وی پروگرامز میں یہ والی بات کی جا رہی ہے نہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی قانون ایسا ہے کہ جو خود سننیوں نے اپنے اوپر مسیوز کیا ہے اور اس سے امن و عامہ کا پرابلم ہو رہا ہے کہ نیا قانون مزید پرابلم کیریٹ کرے گا یہ تو ہے قانون اب اس کو سوری یہ جو بل آیا ہے اس میں جامنمنٹ ہوئی عبدالاکبر چترالوی انہیں پیش کیا ہے اب دیکھیں یہ خود ایک بہت بڑا ڈراما ہے عبدالاکبر چترالوی جو انہوں نے پیش کیا ہے جبکہ اب یہاں پہ ہمیں پولٹکس کو سمجھنا ہوگا اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ خصوصا بعض ہمارے بھی حضرات اس میں بعض تنظیمیں ہوں مولوی ملہ ہوں تو وہ فوراں ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں عبدالاکبر چترالوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جماعت اسلامی کا رکن ہے یہ جماعت اسلامی کی بنیاد اور بیس پر پارلیمنٹ تک پہنچا ہے اور اس بل کو اس نے نہیں صرف پیش کیا ہے در حقیقت جماعت والوں نے پیش کیا ہے یہی وجہ ہے کہ سراج الحق نے تاریخ پیش کی اب یہاں پر دوبارہ باتے ہیں کہ توہین اور گستاخی کے کیا ماند ہے انشاءاللہ آج ہی ہم بنانے والے ہیں ایک لیکچر اور اس میں ہم نے چیزیں جمع کی ہیں تو دیوبند اور بریلوی کے علماء کے جو فتوے ہیں عبدالعالہ موقع کے بارے میں کہ وہ غمرہ ہیں اور گستاخی رسول ہیں اور توہینیں صحابہ کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا سب سے بار بار کیلئر کرنا چاہیں گے کہ عبدالعکبر چترالوی کو نہ سمجھا جائے ون مین شو اس کے پیچھے پوری جماعت ادھر حقیقت تو ہمیں اس وقت ان سے سمجھ کہ توہین کو کون ڈیفائن کرے گا توہین کیسے پتا چلے گی اگر عوام بتائے گی تو اچھی ترقی سے نہیں بتا پائے گی لیکن جب دیوبند اور علماء دیوبند اور بریلی کے علماء تو وہ تو مہدودی صاحب ہیں اور یہ اعتراض جو ہمارے عام طور پر سمجھتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت پر ہے وہ تو ایک ہے تفہیم قرآن پر بھی ہے ان کے بعض خطبات پر بھی ہے مثال کی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان میں بشری کمزوریاں تھی اور اس پر علماء نے کہا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی توہین رسالت علماء اہل سنت اور دیوبند اور بریلوی وہ بھی کون کون مثال کے طور پر ایک طرف علی تھانوی جیسے لوگ زفر عثمانی صاحب جیسے لوگ اسی طریقے سے مفتی چھٹاگامی اور اسی طریقے سے حسین مدنی اور یوسف بنوری اگر یہ لوگ کہ جو ستون ہیں دیوبندیوں کے گستاف عبدالعالہ مودودی صاحب کو تو پھر آیا گستافیت اور توہین صاحبیت گستاخیہ رسول اور توہین صاحبیت ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آیا اس موری جماعت میں جو اپنے آپ کو اسلام سے منصوب کرتی ہے ان میں اتنی جرت ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ مودودی صاحب پر توہین رسالت کا تمغہ ان کو دیا جائے اور توہین صاحبیت کا تمغہ دیا جائے ان کی کتابوں کو بین کیا جائے اور ان علماء نے واضح کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے لیے ان کو سپورٹ کریں یا کسی بھی طریقے سے ان کے مددگار ہوں تو یہاں پر پہلے مرحلے میں ہمیں دیکھنا چاہیے یہی جو ہم نے ارس کیا کہ جماعت اسلامی کا اس میں اہم ترین کردار ہے اب ہمارے ہاں جو لوگ سیاسی قسم کے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی بہت ہی اتحاد والے لوگ ہیں نہیں جماعت والے جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ایڈمیشن کے زمانے میں تو یہ نظر آتے ہیں جمعیت دورت میں اور جب یہ ہوتے ہیں یوم حسین کے نظر آتے ہیں سپاہ صحابہ کی صورت اکرم لہوری جو تھا وہ خود جمعیت کا تھا پہلے اسی طریقے سے دنیا پھر میں جو دہشتگرد ہیں چاہے وہ شیخ ہو کیا نام تھا اس کا خالد شیخ ہو چاہے القائدہ والے ہو تو ساری دہشتگرد جماعتوں کا تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے رہا ہے جماعت اسلامی سے اسی طریقے سے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جب صادق گنجی صاحب کو نائنٹی میں مارا تھا کہ جو لاہور میں خان فرنگ کے ایران کے ڈائریکٹر تھے تو ان کا جو قاتل تھا جب اس کو سزا ہو رہی تھی تو گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے لیاقت بلوچ گھر والوں نے راضی اجازت نہیں دی تھی معاف نہیں کیا تھا اور یہ کہہ کے معاف نہیں کیا تھا کہ یہ شخص اگر شرمندہ ہوتا تو ہم معاف کر دیتے ہیں تو کہہ رہا ہے میں نے اچھا کام کیا اور پھر کروں گا لیکن گیا کون تھا دیکھیں دیکھنے کی بات یہ ہے وہ آدمی سپاہ صاحبہ کا ہے اور ایران گیا ایک ہر والوں سے ملنے کون لیاقت بلوچ اور ابھی بھی یہ لوگ مبارک بات پیش کر رہے ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ پورا ایک گیم ہے اچھا یہ گیم کیوں ہے دیکھیں یہ اپنا گند چھپانے کے لیے کبھی توہینِ رسالت کا موضوع اٹھاتے ہیں تاکہ اتنا ڈراد ہو کہ کوئی ان کی کتابوں میں سے چیزیں نہ نکال سکے اچھا یہ گیم کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بحث ہوتی ہے ان کی مسیحیوں سے یا نون مسلم سے تو وہ ان کی کتابوں سے چیزیں دکھاتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی رنگیلہ رسول کیا کوئی ٹیکنکل پرابلم ہے یہ پوچھیں آواز جا بھی رہی ہے یا ہماری لپسن چل رہی ہے یہ جا رہی ہے اب کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ کبھی بھی بات ہوتی ہے تو کتاب چیزوں کو دکھایا جاتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈرہ دیا جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے جو لوگ دشمن رسول آلے رسول تھے جب ان کے پردے ان کے چہروں سے ہٹتے ہیں تو وہ بھی انہیں کتابوں سے ہٹتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ ایسا پریشر ڈیویلوپ کر دیا جائے کہ کوئی گفتگو نہ کرے اب اس میں ہم لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں مثال کے دور پر جی مولانا مودودین ہے کتاب لکھ دیکھ دیکھ خلافت و ملوکیت خلافت اور ملوکیت کا اصل مبنہ اور بنیاد یہ تھی کہ خلافت صحیح تھی جو اسلام کی بربادی ہے وہ بنو عمیہ کے دور سے لگی یہ تو غلط بات ہے اسلام کی بربادی جو ہے وہ اشرف الانبیاء کے فوراں بات سے لگ گئی تھی تو یہ سمجھنا کہ مودودی صاحب بہت مخلص ہیں نہ ایسا نہیں ہیں وہ بچانا چاہ رہے ہیں اصل افراد کو اور جرم ڈالنا چاہ رہے ہیں بنو عمیہ پہ اینن یہی پالیسی ہے کس کی انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ وہ بنو عمیہ کے اوپر ملبع ڈالنا چاہتے ہیں اصل مجرموں کو بچانے کے لیے تو یہ ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیں اب ہوگا کیا کہ نوحے مرسیے سوز سلام مجالے سب کے اوپر تدریجن کیا ہوگا یہاں یہ گستاخی ہوگئی یہاں یہ گستاخی ہوگئی یہاں یہ گستاخی ہوگئی اور اس طریقے سے گھرایا جائے تو جیسا کہ ہم نے رسالت کے بلکو مسیوس کیا جا رہا ہے بلکو ایسا ہی اس بلکو اس طریقے سے مسیوس کرنے کی ایک پلاننگ ہے شیعوں کو دبانے کے لئے اب بڑی عجیب سی بات ہے یہاں ایک سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ پہلے تو یہ تیکیہ جائے کہ صحابہ ہے کون صحابیات کیا ہے یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے بلکو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں تو فضائل یہ لے کے آتے ہیں رہوائیتوں سے اور تاریخ سے بچہ بعض دفعہ جھوٹے فضائل جو ہمارے بھی باز جوہلا بیان کرتے ہیں کہ خداوند بارک مطالعوں کی ہدایت کرے انہیس تو نابود کرے کہ جنہوں نے محرم میں بھی دشمنہ نے اہل بیت کے فضائل پر ڈالے اب انہی ان جھوٹے فضائل میں سے ایک ہے کہ جی پولس جو ہے وہ اہل سنت کے دوسرے حاکم نے بھائی یعنی جنابی عمر نے ایسا کچھ نہیں ہے کہیں ہی کوئی چیز رہی ہے یہ وہ داستان تھی کہ جو جماعت والدانے خصوصا مودودی صاحب نے اور دوسری جانب پرویز نے بنائی جس کا فرقہ پرویزی ہے پولس تو حضرت ابراہیم کو گرفتار بھی کرنے گئی تھی نوروس کے زمانے میں تھی پولس تو ان کے بہت عرصے بعد جب حضرت موسیٰ کو گرفتار کرنے گئے وہاں بھی پولس تھی اب یہ اور بات ہے کہ ظاہر ان کے بیج اور ایسے ہٹ تو نہیں تھے ملک کے لیے الگ ہوتی تھے بادشاہ کے بوڈی گارڈ الگ ہوتے تھے بخائدہ اس زمانے میں بھی ٹیکس ہوتا تھا ایسا سمجھ لینا کہ مثلا دو ہزار چار ہزار سال پہلے کوئی دنیا میں مینجمنٹ نہیں تھی ایسا نہیں ہے بھر تو یہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ تمغہ دیا گیا ہے دوسرے حاکم کو کیلئے پولس انہوں نے پڑھائی اب یہ جھوٹے فضائل پڑھنے ہوں تو جھوٹ بھی پڑھ دیا جائے اور ضعیف روایات کو بھی لے لیا جائے مثال کے طور پر کہ نیل میں توغیانی ہوئی اور اہل سنت کے دوسرے خلیفہ اور حاکم نے ایک خط بھیجا کہ یہ نیل میں ڈال دو کہ عمر کا یہ حکم ہے کہ تم توغیانی نہ کرو تو نیل میں توغیانی ختم ہو گئی اب یہ فضائل پڑھے جا رہے ہیں اب یہاں پر ہاتھ مارا اور کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں یہ شرک ہے وہ ایک خط لکھ کے نیل میں ڈالوا دیں اور نیل کی توغیانی ختم ہو جائیں تو وہ شرک نہیں ہے اچھا یہ روایت کیا ہے کوئی صحیح روایت ہے نا داستان لیکن ان کے فضائل بنانے بتانے کے لیے آپ جوٹی روایت لے لیں گے ضعیف روایت لے لیں گے ٹھیک لیکن جب آپ مطاین بیان کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ اسحاب آپ پوچھا جائے قرآن میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے اسحاب کے بارے میں کہ جی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم قرآن میں ہے والذین ماء اشدہ محمد الرسول اللہ والذین ماء اشدہ والا کفار ورحمہ بینہم یہاں دیکھتے ہیں کفار پر اشدہ تو نہیں تھے یہ تو بھاگ جاتے تھے رحمہ و بینہم آپس میں لڑتے بھی تھے وہ سقیفہ ممار پیٹ ہوئی یہاں پہ کہا جائے گا اشدہ والا کفار سب کے لیے نہیں ہیں جو خاص تھے رحمہ و بینہم سب کے لیے نہیں ہیں خاص ہیں پھر یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ اصحاب پرانی شخصیت تو پوچھا جائے گا اب سورہ منافقون کس کے لیے ہے کہ سورہ جمعہ میں کون لوگ تھے جو بھاگ جاتے تھے چھوڑ سورہ جمعہ میں جن کے لیے ذکر ہے یہ سورہ توبہ جو آخر سورہ ہے اس میں جب ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اردگرد جو مدینہ میں بددو ہیں ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو منافقت میں شدید ہیں تو وہ لوگ جو اس وقت مدینہ میں تھے بلاخر صحابی تھے کہ نہیں تھے صحابی کی اب یہاں پہ سب سے پہلا سوال آئے گا کہ صحابی کی ریفنیشن کیا ہے صحابی کی ریفنیشن نہ قرآن میں نہ حدیث میں پچاس قصی کی ریفنیشن اہل سنت نے بنائی بھی جن میں سے مشہور ترین یہ کہ جس نے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے اور مسلمان مرا اب ان سے پوچھو یہ مسلمان مرا کیوں بابا یہ جب صحابی ہے تو مسلمان ہی مرنا چاہیے صحابی تاجب ہوگا ابن حجر نے اس موضوع میں لکھا ہے کہ ہاں کچھ صحابہ وہ تھے جو مسلمان نہیں مرے مثال کے طور پر کون مثال کے طور پر عبیداللہ ابن جہش یہ عم حبیبہ کے پہلے شہر تھے جنابی عم حبیبہ کے پہلے شہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفشہ بھیجا وہاں جا کے بجائے اسلام پھیلاتے خود عیسائی ہو گئے تو ان کا نام لائے جاتا ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جو مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں اور مسلمان مرے مسلمان مرے کی شرط میں تمام کتب اہل سنت میں ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے کہ عبیداللہ ابن جہش مسلمان نہیں مرے یہاں پہ کہا جائے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگ غیر مسلم ہو گئے تو یہ کونسی کمہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بار 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 ہے آخر سورہ میں سورہ توبہ میں آخر زمانے کے سوروں میں سورہ توبہ میں ذکر ہو رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ کے اردگرد مدینہ کے منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ مَدِينَةِ مَرَادُوا اَلْنَفَاقُونَ اہلِ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ منافقین کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مزد زرار بنانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کرنے والے کون ہیں جو ان کے ساتھ ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب کے سب مومن کتنی عجیب بات ہے اب جب ان کی کوئی چیز بیان ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیونکہ اس کا مطلب ان کی تربیت کا اثر نہیں ہوا یہ کونسی توہین ہو گئی شیطان تھا اس پر اثر نہیں ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں بلندرین مقام جو ملائکہ کی صفوں میں تھا اس میں شیطان بیٹھا تھا اثر نہیں حضرت آدم حضرت حبہ کے درمیان اور حضرت حابیل کے درمیان قابل تھا اس پر اثر نہیں ہوا تین کا یہ توہین ہے کہا حضرت نو کے بیٹے پر اثر نہیں ہوا حضرت نو کا کہہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اثر نہیں لیا کچھ لوگوں نے ان کی زندگی میں لیکن کیا خانون دیتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا وہ اب ان کے بعد جو ہے وہ تو بلکل آثورٹی ہیں اور کوئی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہاں زندگی میں ہو سکتی یہ کون سا کام میں لطیفہ ہے سو یہ سٹیپ بائی سٹیپ اصل میں چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے چھپا لیں مجلنوں جس میں ہمارے افراد بھی استعمال کر رہے ہیں اب ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ممبروں سے گالی ہیں بابا کون گالی دیتا ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کبھی کسی یعنی دشمن کے ہم نبالہ اور ہم پیالہ بن کے دشمن کی زبان ہمارے لوگوں کی آن سے نکل رہی جی لہذا کوئی بھی اگر یہ دہشت گردی اس ویے سے ہو رہی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کتن نہیں کہتے ہیں اگر دہشت گردی ہونے چاہیے تو مثال کے طور پر خلافت و ملوکیت کی بات ہم بیان کریں تو ہم کافر ہوں گے ہمیں قتل کیا جائے گا اور خلافت ملوکیت جو ہے جماعت اسلامی کے ہر دفتر میں موجود ہو باندھ ہمان کا کیوں نہیں ہوتا یہ جو آپ نے بھی بیان کیا کہ کچھ ہمارے لوگ بھی ان کی زبان بول رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تک ہوتے ہیں جن کی اتفاق کیا طور پر یا حدثاتی طور پر رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں سمدھیانے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ وہ خاندان میں پھول پڑ جائے چھوڑا گھر میں ایسے ذاکروں کو بلاو جو تبرہ نہ کریں تبرہ نہ پڑیں نہیں وہ بھی ایک قوز ہے دوسرا یہ ہے کہ خود شیعت کا دفع کرنا یہ ایک مشکل کام ہے جی ہے اچھا اب آپ بیٹھیں ہیں شیعت پہ اعتراض کرتے ہو تو جواب دینے کی تو آپ میں سرائیت ہے نہیں اور یہ بھی جانتے ہیں جواب دیں گے تو وہ سامنے والا ناراض ہو جائے گا تو بس یہ ہی ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے اسی کو آپ اپنے مجلسوں میں پڑھنا ہے کیونکہ مجلسوں میں دیاری بھی نہیں ہے پھر یہ پیغام دینا ہے دشت گردوں کو کہ میں وہ شیعہ نہیں ہوں مجھے نہیں مارنا یہ بات ہی ہے لیکن وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ ہیں وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ تبرائی ہے یا متصر ہے یا غالی ہے یا تقلیدی ہے یا غیر تقلیدی ہے اسے تو شیعہ نہیں ان کو تو جس کا پتا نہیں ہوتا اس کو کہا ہے اس کے بارے میں یہ اہلہ بیت کا دفاع کرنے والا دشمنہ نے اہلہ بیت کی چہرے سے نقاب ہٹانے والا اور یہ آدمی جو ہے مثال کی طور پر ممبر امام حسین میں مجالی سے امام حسین میں دشمنہ نے آئیمہ کی فضائل پڑھنے والا دشمن سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں مار رہا ہے کام کا آدمی ہے اس کے کلیف ہمارے کام کے ہیں تو یہ برکلی ایک الگ موضوع ہے لیکن ہمارے لوگوں کے چیزیں جاننی چاہیئیں ایک اہم موضوع جس کی جانب توجہ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں سارے پرابلم زیا کے دور پر دیکھیں بڑی ضروری یہ چیزیں جاننا جو لوگ حقائق کو نہیں جانتے دیکھیں ڈاکٹر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ٹیسٹ کراتا ہے کیوں کراتا ہے تاکہ پتا چاہے اس کا قوس کیا ہے کہ ڈین فیکشن ہے کوئی اور پرابلم ہے پتا تو چلے بخار تو بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے لیکن اس کا مین قوس کیا ہے بلکل اسی طریقے سے پاکستان کے حالات خراب ہیں اس کا قوس کیا ہے صرف زیاہ الحق نہ وہ بڑا قوس تھا حالات کہاں سے خراب ہوئے افغان بولف سے شروع ہوئے نہ وہ تھے بلکل صحیح ہے لیکن ہمیں جاننا چاہیے حالات کہاں سے خراب ہوئے تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں پاکستان بننے سے پہلے یہ پورے ملہ جو بندیوں کے بھی قائد اعظم کے خلاف تھے ایک مسلمان مملکت کے خلاف تھے قافر اعظم کہتے تھے اس مملکت کے لیے قافرستان کرتے تھے جو بندی بھی شامل تھے اکثر یاد بہلیلوی بھی شامل تھے پھر قائد اعظم جو ہیں یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک اسلامی مملکت بنائیں گے نہ وہ ایک سکلر مملکت بنانا چاہتے تھے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جو پہلا وزیر انہوں نے منتخب کیا تھا اور وہ بھی وزیر سیاست یا تجارت نہیں وزیر قانون یہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ ایک ہندو تھے جناب یوگندرنات منڈل ایک ہندو کو انہوں نے وزیر اور اب یہ بات الگ بجائے گی لیکن اس کو آدھے منٹوں بیان کر کے پاک ملا تھا اس میں بنگلہ دیش کا بہت کردار تھا صحیح کیونکہ جب کہا گیا نا اتنی بڑی پاپولیشن ڈیمانڈ کر رہی ہے کتنی بڑی پاپولیشن اس پاپولیشن میں اکثریت کون تھی بنگالی لیکن بنگالیوں کا حق معامل کیا گیا ان پر ظلم کیا گیا ان کی شخصیت کو خراب کیا گیا ان کے مہابرے بنائے گئے ان کے لطیفے بنائے گئے ان کی زبان کا مزاق بنائے گئے جبکہ پاکستان بلکل اسی طریقے سے پنجاب ملنے میں بہت بڑا دخل تھا جو زمانے میں پنجاب کے سپیکر تھے اور جو کاسٹنگ ووٹ تھا وہ ان کا تھا اس بارے ہماری تفصیل سے ڈسکیشن ہے وہ تھا ایس پی سنگا کا جو کرسچن تھے پنجاب ملا ہے کرسچن کی وجہ سے ایس پی سنگا جو مومنین سن رہے ہیں اس کو سرچ کریں ہمارے لیکچرزوں کے امرین کے مارے میں کبھی تفصیل سے ڈسکیشن کیا اور اسی طریقے سے پاکستان بنانے میں جو ایک بانی تھے اور جو سپورٹر تھے وہ یوگندرنات منڈل تھے جنہیں قائد آزم نے پہلا وزیر قامل بنایا تھا کسی مولوگی مولا ہونی بنایا تھا ودا یہ تھی کہ قائد آزم جانتے تھے یہ پرابلم ہوگا اب پرابلم کہاں سے پاکستان میں شروع ہوئے یہ جاننا چاہیے قائد آزم کے بارے میں ہمیں یاد ہے لہور میں ایک کرنل تھے ہمارے دوست کے والد انہوں نے پہلی دفاعی کہا تھا کہ قائد آزم کو مارنے والا جو ہے وہ لیاقت علی خیر حملہ نہیں مانا اور نہ ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں لیکن لیاقت علی کی پرسنیلٹی وہ نہیں ہے کہ جو نظر آتی وہ اہم شخصیت نہیں تھے وہ نہ مال کے عدبار سے نہ تحریک کی عدبار سے نہ کسی اور عدبار سے انہوں میں یہ تھا پہلے وزیر بن گیا وہ اللہ جو اور مسلم لیگ کے ارکان تھے انہوں میں کوئی بڑی ممتاز شخصیت نہیں ہاں انہوں میں ایک امتیاز تھا فقط ایک امتیاز وہ یہ تھا کہ ان کی جو زوجہ تھی وہ انڈیا کی پہلی ماسٹر سکی بس اس کے علاوہ انہوں میں امتیاز نہیں تھا کسی کے نظر پہلا ظلم جو شیعوں پہ ہوا ہے مطابق اس لیاقت علی نے اور پیچھے جو شخص تھا وہ تھے شبیر احمد عثمانی اور بعض لوگ انہوں نے نماز جنازہ ان کے مطابق نہیں ہونے دی لیکن ایک نماز جنازہ تو رہستان پہ ہو گئی تھی ایک نماز جنازہ تو کیوں دو ہوں گی کبلہ کیوں صحیح رہستان میں نہیں ہوئی تھی جہاں میت تھی وہیں پری کھارہ در کے آسوات چھے ساتھ لوگوں میں ہوئی تھی اچھا وہ سلخانہ صحیح کیوں یعنی دیکھیں یعنی اگر پائد اعظم اسائی ہوتے نماز جنازہ ہوتی ہندو ہوتے تو کدفن کیا جاتے یہ کیوں حق لیا گیا ان سے ان کی قوم سے یہ کیوں حق پامال کیا گیا مہدرمہ فاطمہ جنہ کا کیا پیغام تھا انڈائریکٹ وے میں اگر یہ نماز جنازہ کو شیعہ علم پڑھاتے تو پبلک ضرور پڑھتی پیچھے سازش تھی شبیر احمد عثمانی اور اب یہ آئے گا شبیر احمد عثمانی نے کیا کیا اور کس کی تھی سازش لیا خضلی اور ممکن ہے اور لوگ لیکن میں نہیں یہ تھے اب قائد اعظم بنا رہے ہیں سیکلر ملک اور میں پڑھتے ہوں کہ قرارداد مقاصد قرارداد مقاصد قرارداد پاکستان کے بالکل ایک چیز بنائیں گے قائد اعظم کے خلاف ایک چیز بنائیں گئی اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر قائد اعظم پر جتنا کام ہونا چاہیے قائد اعظم پر ایک فیصد کام نہیں وہ اللہ میں اقبال بے زیادہ ہوا کیوں اللہ میں اقبال بانی نہیں تھے وہ 38 میں البتہ وہ اچھے شاعر تھے وہ ٹریکٹیکل آدمی نہیں تھے وہ وہ اشاعر کہتے تھے تو شاہی ہے برے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر لیکن سر کا ٹائٹل انہوں نے گورو ہی سے لیا صحیح ان کی اشاعر جو ہے وہ دوسرا جو ایک بڑا عامر قسم کا آدمی تھا اٹلی کا اس فکشان میں ہے بانی کی تقریر جو ہوتی ہے وہ کونسٹیٹوکشن کا حصہ مانی جاتی ہے اور قائد اعظم کی جو پہلی تقریر ہے اس کو بلکل چھپا دیا گیا اب آپ دیکھیں پورے پاکستان کا تصبر اور پورے پاکستان کا خانون اللہ میں اقبال بن گئے قائد اعظم کی چیزیں غیر کر دی گئے یہ پری پلین ہو رہا ہے کام سالوں سے ہو رہا ہے اب آگئی مقابلے میں قرارداد مقاسر وہ مولوی جو کبھی بھی قائد اعظم کے ساتھ نہیں رہے اور مخالب رہے ان میں سوفٹ تھے مخالفت میں کون شبیر احمد عثمانی بعد میں ان کو آگے رایا گیا کہ یہ تو رفیق تھے ایسا کچھ نہیں قائد اعظم کبھی بھی رفیق نہیں تھے کبھی بھی ساتھ نہیں تھے انہوں نے انہی لیاخت علی کے ذریعے سے قرارداد مقاسر پاس کرائی اور قرارداد مقاسر میں بلکل پاکستان کو کہ جو قائد اعظم نے ایک آزاد اور سکلر اور انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام عدیان آزاد ہوں گے اپنے اپنے طریقے سے عمل کریں گے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ قرارداد مقاسر میں یہ والا سلسلہ آیا کہ اس کو بالکل ایک ایسی مملکت بنایا جائے کہ جس میں مسلمانوں کی پاور ہوگی اور دوسروں کو بالکل تدریجن کچھل دیا جائے گا پھر اس کے بعد اس زمانے میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اس میں بھی جیسے کہ رسکشن میں لیا خطلی کا دخل تھا لیکن جیسے کہ کھوڑوں وغیرہ تھے وہ لوگ ہندووں کا ساتھ دے رہے تھے بقاعدہ رائیفل لے حمیدر کھڑوں نے اس موضوع میں لکھا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا جب ہندو قتل عام ہوا تو یوگندر مراد مندل نے بڑا اہدراز کیا اور بجانے میں اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا ان لوگوں نے جن کو اپنے رہبر سمجھتے ہیں اور لیڈر سمجھتے ہیں اور بڑا اچھا سمجھتے ہیں اس شخص کو اتنا تنگ کیا کہ وہ بجانے پاکستان چھوڑ کے انڈیا واپس گئے اور انتہائی سخت زندگی گزاری کیونکہ انڈیا میں ان کو ڈیل کیا گیا ایزے باغی جبکہ وہ بانی پاکستان کی پھر جو چیزیں ہیں تدریجاً یہ ہمیں جاننی چاہیے کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے جب حقائق بیان کریں تو اب مجھے ان کے لوگیں کہیں گے جو ان کی توہی ہو پر لیکن مائنڈ ایسا بنا دیا جاتا ہے جب آپ فوج پر جب کرنل پر تنقید کریں تو لوگ کہتے ہیں پاکستان کی سالمیت پر اعتراض ہوگی جب آپ پیپلز پارٹی پر اعتراض کریں یا نواز شریف پر تو کہتے ہیں لوگ جب بریت پر اعتراض ہوگی یہ محالتے ہوتے ہیں پبلک کو مسگائیڈ کرنے حقائق بیان ہونے چاہیں گے شاہستہ دلی پرس آپ نے جس دور کی بات کی ہے اس دور میں ان لوگوں کی انتہا پسند تنظیم جزائرہ سوادع آزم تھی اس نے کوئی قانون پاس کروانی کوشش کی یا بالپاس کروانی کوشش کی سوادع آزم وغیرہ محول بنا رہے تھے اس زمانے میں جو ہے وہ تنظیم اہل سنت ہوتی تھی اور احرار والے ہوتے تھے یہ دیکھیں نام بدل بدل کے آتے تھے اس کے بارے میں تفصیل ہمارا ایک ڈسکشن ہے کہ کس زمانے میں کس طرح یہ نام بدل کے آئے ہیں مثال کے دور پر عطا اللہ شاہ بخاری متعصف ترین آدمی دشمنانے اہل بیت و دشمنانے تشہید احرار کے تھے پھر انہوں نے جیسے کہ آج ایک شخص ہے جو سنی گھر سے آگے شیعوں کو خراب کر رہا ہے بالکل ایسے یہ شخص چنا تھا آزر علی مزہر مزہر علی آزہر سوری وہ کشمیری شیعہ سنی گھر کی پیداوار تھا اس کو شیعہ بنا کے احرار والوں نے مسیوس کیا تھا اور وہ بھی لوہر میں تھے یہ مومنین کو نہیں پتا ہوگا ان کو سرچ کرنا جائے یہ مزہر علی آزہر اس کے بارے میں بھی پورا ہمارا تفصیلی ڈسکشن ہے ابھی بھی کیا لوگ سمجھتے ہیں اچانک ہو گیا اچانک نہیں ہو گیا پھر ایک کام ذہن میں رکھیں کہ حاکم اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی کا لیتے ہیں سہار لیاقہ دلی کی پرابلم میں سے پرابلم یہ تھا کہ بیگم ان کی تھی نون مسلم اب لوگ کہتے ہیں وہ ہندو تھی ہاں ان کا بیگراؤنڈ ہندی تھا وہ ہندو تھا اور برہمن تھی بائی فیملی لیکن ان کے والد اور ان کی فیملی برہمن ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی نسل تو برہمن تھی نا لیکن وہ کیتھولک ہو گئے تھے یہ بات جاننی چاہیے تو لیاقہ دلی صاحب نے جب شادی کی رہا لیاقہ دلی سے تو انہوں نے ہندو عورت سے نہیں کی شادی ہندو خاتون سے بلکہ کیتھولک سے شادی کی تھی لیکن مولوی ملہ دو خواتین پر بڑا اعتراض کرتے تھے لیکن یہ ہوتا ہے طریقہ دبانے کا اور ڈرانے کا اس بات کو آپ سمجھیں گے باد والوں سے کہ باد والوں نے کیا کیا قائد آزم کی بیوی کو کافر کہا جاتا تھا قائد آزم کے نکاح کو زنہ کہا جاتا تھا اور اس کا مین شور مچانا دیوبندی مین شور مچانے والا دیوبندی کا مولوی تھا حسین مدنی باقائدہ اس چکس میں کتاب لکھی تھی سیبل میریج اور اس میں قائد آزم کے نکاح کا انکار کیا تھا بیوی کو کافر کہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی اور کردار کشی کی تھی قائد آزم کی کہ یہ مثلا گناہ کی زندگی ہوتا ہے عوام کو ایکسولائٹ کرنے کا کہ جس کو تم نے لیڈر مانا ہے وہ ایسا ہے دوسری جانب لیاقہ دلی پر پریشر ڈیویلپ کرنے کے لیے تھا تمہاری بیوی ہندو ہے بے پردہ ہے ہوتا کہ آئے کہ یہ پریشر ڈیویلپ کرتے ہیں لوگ اور پھر کرتے ہیں بارگیننگ قائد آزم نے کبھی بارگیننگ نہیں کی موڈ میں آگئے تھے بعد میں کہ بتائیں کہ نہیں میں اچھا آگئے تو ان مولویوں کے ہاتھ میں گئے پہلا ضرور ہم پہ کیا نماز جنازہ کی ذریعہ سے پہلن یہی پرابلم کیے پھر بھٹو آنے اب نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بوری سو آفیسز صحیح بھی نہیں تھے یہ چیزیں جاننی چاہیئے پاکستان کو توڑنے والے موڈیو الرحمان نہیں سے مرہوم ہم کھل کہ کہنا چاہیئے مرہوم بھٹو تھے پاکستان ملا تھا بنگلہ دیش والوں کے ذریعے سے تو پاکستان اس وقت اس سے ٹوٹا ان لوگوں نے توڑا اب پاکستان ٹوٹ گیا شخصیت خراب ہو گئی تو بھٹو صاحب کو اپنے پرسنلٹی کو بچانے کے لئے ایک چیز جائے گی وہ کیا کیا اسلامی سربراہی کونفرنس اور کیا کیا اسلامی سکھہ جس میں اسلامی ناوہ ایک روپے کا اور کیا کیا عوامی لباس یعنی مولویوں کو بہفو بنانے کے لئے کہ ٹائی پینڈ نہیں عوامی لباس عوامی لباس یہ شبار کنی جو آج آپ لوگ پہنتے ہیں یہ پہلے نہیں تھی یعنی اتنی دلائج نہیں تھی ایک سریعہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنتے تھے ملکی لباس نہیں تشلوارا اور کیا کیا انہوں نے جمعہ کیا لیکن ان سب سے پہلے کیا مفتی محمود کو اور بریلویوں اور دیوبندی مولویوں کو راضی رکھنے کے لئے قائدیانیوں کو کافر قرار دیا قائدیانیوں کو کافر قرار دے کر دلوا کر قائدیانیت کے نام پر اسلامی سرورائی کانفرنس کے نام پر اور سکھے کے نام پر جمعہ کی چھٹی کے نام پر اور عوامی لباس کے نام پر انہوں نے دوا دیا بابا آپ روٹی کپڑا مکان دینے آئے تھے روٹی کپڑا مکان دیتے ہیں وہ سکھا نہیں چاہیے تھا آپ دیکھیں کیا اس حقیقت سے آشنا ہے بھٹو صاحب کے نہیں اب آپ آجائیے اینن یہی پرابلم دیکھیں قائدی آزم کی سوجہ پارسی سے مسلمان ہوئی تھی وہ پریشر میں نہیں آئے لیاخت علی کی سوجہ کیتولیک تھی لیکن ہندو خاندان کی تھی وہ پریشر میں آگئے صحیح بھٹو صاحب بھٹو صاحب اس چکر میں پریشر میں آگئے آج کل کے زمانے میں بڑے ان کے عاشق ہیں وہ بھی پریشر میں آگئے کس کی وجہ سے کہ ان کی ایک بیوی کی یعودی تھی جمائمہ چکر ان کے چڑھے میں تھی سیدھا وائٹ سے بچی پیدا ہو گئی تھی سیدھا وائٹ سے اب انہیں مولویوں کو اپنے آپ سے راضی رکھنا ہے لہٰذا جو تیسری شادی کی انہوں نے بہت ہی بڑی عاملہ خاتون سے کی بہت ہی نیک اور صاحبہ صاحبہ کشف اور مکاشفات اور بلند ترین مقام عرفان پر فائز جائے وہ بہت ہون کے ایک خاتون کو لائیں کبھی بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مدینہ میں جہاز سے ہوتی رہے پالیسی کا یہ عالم ہے کہ طالبان کی جتنی تائی دنوں نے کیا کبھی بھی کسی حاکم نے نہیں کیا آفیس کھولنے کی دعوت دی گئی پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے ایک ٹی شر لگایا گیا دین کے نام پر اس کولوں میں اور وہ اکثر اپورشنیٹی دیوبندیوں نے استعمال کی ان کے مدر سے تھے عمران خان نے دو مزید بڑھوائے ان مولویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ جاننا چاہیے چیزیں ایک عربی کے نام پر ایک قرآن کے نام اور کیا کیا نصابے میں جو گڑھڑ ہوئی وہ بھی مولان خان کے زمانے میں کیوں ان کو وہ سیتہ وائٹ والے معاملے میں اپنی بیٹی کے معاملے میں اور جمائمہ کے معاملے میں اپنے آپ کو بالاخر ایک پکا مسلمان ظاہر کرنا ہے اب پکا مسلمان ظاہر کرنے کے لیے جو بھی ہو جائے کر لیں اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مجھائے یہ خراب ہے اقتصادی عدبار سے خزانہ ختم ہونے والا ہے ڈیپولٹ ہونے والا ہے تو اس حکومت نے بھی جو ہے وہ یہ والا کام کیا ہے شہباز شریف کی حکومت نے کہ عوام کو اب اس میں لگا دیں گے اب آپ دیکھیں میڈیا بیسے یہ بلکل ہٹ جائیں گے کیونکہ پبلک کی منجلیٹی ایسی ہے کہ ان کے پیٹ میں کھانا ہو یا نہ ہو وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ کیا ہوا اور بل کیا ہے اسحاب کا معاملہ اس کا معاملہ تو یہ پیچھے تو جماعت والے ہیں کہ بلکل واضح سی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو حکومت نے اٹھایا ہے اور شوڑ شرابے کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ ہم نے چاہا کہ مومنین جانے کہ پاکستان میں جو سب کچھ حالات یہاں تا خراب ہوئے ہیں اب اس میں ہم نے ایٹی سکس کا ذکر یہ نہیں کیا کہ لوگ جانتے ہیں باقی جو ایک عام تب بربادی تھی پاکستان کی اور لوگوں کے دین اور امان کی وہ زیادہ لکھ نہیں کی وہ کیوں کی وہ بھی آپ دیکھ لیں ایک حاکم آیا ہے اس کو امیر المومنین بننا ہے تو کوئی بھی قانون ایسا نہیں تھا امیر المومنین بننے کا وہ بری حکومت بنا کے آئے اور نبے دن کے لیے جاؤ اپنے کام سے کام کرو لیکن اس کو تو امیر المومنین بننا تھا امیر المومنین بننے کے لیے اس کو اسلامی نظام چاہیے تھا مولوی چاہیے تھی مجلس سے شورج چاہیے تھی وہ تو گیا کام وہ تو بقول غلام اساہ خان صاحب جہاز پڑ گیا وہ تو نہ ہوتا تو یہ تو امیر المومنین بن جاتی وہ دیوبندی کے جو کافرستان کہتے تھے ان کی منٹلٹی بھی ہمیں جاننا چاہیے دیکھیں یہ سب کے سب تالیبان کے ساتھ ہیں اور تالیبان آرمی پر حملہ کر گئے ان میں سے کسی مفتی نے بھی کھل کے حرام ہونے کے فتوے نہیں دی اور دیتے بھی ہیں تو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انہی کے آدمی انہی کے مدر سے کے آدمی وہ تالیبان سے ملتے بھی رہتے ہیں جماعت کی بھی یہی پالیسی ہے ہمارے لوگ دھوکہ تھے ہیں یہ ہمیشہ ہم ان سے کہتے تھے تو لوگ سمجھتے ہیں جی ہم کوئی مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے تالیبان سے ملنے کے لیے ایک ان کے پاس گروپ ہوتا ہے اردبان کا عائدہ کے ساتھ کونٹٹ کے لیے ایک ہوتا ہے اسرائیل اور امریکہ سے ملنے کے لیے تو ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے زمینی بات ہے کہ جو اسرائیل کا موضوع تھا جیسے کہ مثال کے طور پر داہر ہے کہ وہ شیعوں نے علم بلند کیا یا بلفازدی کا ایران سے ہوا یا بلفازدی کا امام قمعی نے کیا بیت المقدس کا لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے مقدس کو چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا کہ یہ شیعوں کا ایشیو ہے اس وقت سارے اہل سنت جو ہیں بلا تفریق اسرائیل کے ساتھ ہیں تو یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر شیعہ بیت المقدس کا دفع کریں گے تو یہ لوگ بیت المقدس کو بھی چھوڑ دیں اور اگر شیعہ اسرائیل کی مخالفت کریں گے تو اسرائیل کے دوست ہو جائیں یہ میں منٹلیٹی سمجھ لینے چاہیے اگر خدا خاصتہ خان کعبہ پر حملہ ہوتا ہے اور ایران سے اور لبنان سے خان کعبہ کو بچانے کے لیے شیعہ فوج جاتی ہیں تو یہ شیعہ فوج پر حملہ کریں کیوں کہ خان کعبہ کا شیعہ نے بچا دیا تو ان کا احترام ہو جائے گا پھر یہ سوچیں گے کہ شیعہ کا احترام ہونا بہتر ہے یا خان کعبہ کا ڈھانا بہتر ہے کہیں گے خان کعبہ بشک رکھ لے جائے شیعہ کا احترام نہیں ہونا چاہیے تو یہ ان کی منٹلیٹی ہے رسول اللہ رسول کے بارے تو ان لوگوں سے یہ دھوکے نہیں کھانے چاہیے انقلاب کے نام پر سیاست کے نام پر نظام اسلامی کے نام پر تو اب جو پرابلم پاکستان کے لیے آئے گا وہ اکنومنکل بہت زیادہ ہوگا اب دے ویسی خراب ہے یہ حکومت کے دوسرے بعض لوگ ہیں کہیں گے کہ اس وقت جو مذہبی مسائل ہو گئے نا تو اس سے اقتصادی نظام خراب ہو گئے اپنی نالائقیوں پر اور ہماقتوں پر اور اپنی خیانتوں پر پردہ ڈالیں گے اس کی آرمیں ایک تو یہ ہوگا اچھا کہ یہ نہ بھی کریں تو پاکستان کے لیے پرابلم ہوں گے جو ہماری پاکستان آرمی اور ایجنسیوں نے جس طرح سے کشمیر میں کام کیا اور اس کے بعد کبھی گریز زون میں گئے کبھی اور زیادہ حالات خراب ہوئے کبھی انہوں نے لشکر تیوہ بنایا اہل حدیث کا تو کبھی جیش محمد بنائی اور اسی درہ جیسے طالبان القاعدہ سے بھی تعلقات رہے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی جانب سے پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے اب جب یہ حالات ہوں گے ملک میں سالمیت کا مسئلہ ہوگا تو بہت سارے ممالک جو پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے وہ سپورٹ بھی نہیں کریں اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کارز ملنے کے لیے شرائط ہوتی ہیں پاکستان ان شرائط کو بھی کھو دے گا تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے ایک حدف یہ ہو جو اصل چیز ہے کہ آپ دیکھیں دیوبندی سارے مولوی جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہیں اچھا طالبان نے کیا کیا ہے اسلام اب پاکستان میں جو اسلام چاہ رہے ہیں دیکھ لیں جو اسلام طالبان افغانستان میں آئے نا افغانستان میں جس طرح سے دوت کی اور شہد کی نہریں بہریں ہیں امن و آمان ہے کرنسی ہائی ہے علم اروج پر ہے ایسا ہی اسلام آئے گا پاکستان میں پاکستان میں تو کہہ دیتے ہیں کہ بیورکریٹ نے نہیں آنے دیا ججز نے نہیں آنے دیا فاسق فاجر جن پر کہتے ہیں مولوی مولویوں سے بہتر دنیا کا کونسا آئیڈیال نظام بن گیا ہے